ہائے گائیز ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے تو گائیز آج بھی ہمارے کیچن میں بہت زبردستی بہت مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پھر کون کون سے انگریڈینٹس میں نے لیے ہیں تو چلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس میں نے لیے ہیں ریسپی بنانے کے لیے چکن لی ہے چکن کا یہ فارٹ بازو ہیں یہ بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں تو اس کو میں نے لیا ہے یہ تقریباً ڈیٹھ پاؤ کے قریب ہیں تو اب ہم اس کے اندر یہ لیمن میں نے ایک ہاف کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہاف لیمن ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس ہاف ٹی سپون کے برابر وہ سولٹ ہے اور کون فلور میں نے لیا ہے کون فلور ہمارے پاس سوٹیبل سپون کے قریب اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس مسالہ بہاری مسالہ بہاری مسالہ تو یہ انگریڈینٹس ہیں جس کے ساتھ ہم تیار کریں گے چکن کو بہت ہی مزے دار سے بنتے ہیں تو چلیے اس کو مسالے اس کے اندر لگا دیتے ہیں یہ تھوڑے سا انگریڈینٹس جلدی سے اس کو مسالہ لگا کر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر بہاری مسالہ 2 ٹیبل سپون کے برابر یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بہاری مسالہ اس کے بعد ہم اس میں سولٹ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر سولٹ ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ہاف لیمن اس کے اندر سکویز کریں گے اس کے بیج اس کے اندر سے ہم نکال لیں گے اب ہم سکویز کر دیں گے ہاف کا مجھے اس کا اچھی طرح سے اس کے اپر سکویز کریں گے بہت ہی مزے دار سے لگتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار سے لگتے ہیں یہ بہت ہی کرسپ اور چٹ پٹے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس 4 ٹیبل سپون کے برابر یہ کون فلور اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں 4 ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گلفز میں نے ہاتھ میں جو ہیں وہ لے لیا ہے گلفز کے ساتھ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا ان سارے پیسیز کو اچھی طرح سے میں یہ مسالے جو میں نے انگریڈینٹس جو میں نے لگائے ہیں اچھی طرح سے اس کے اندر سے جلزب کر لیں گے اس کو لگا کر اچھی طرح سے ہم میرینیٹ ہونے کے لئے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے یہ دیکھ لیں یہ تھوڑا خوشک لگ رہا ہے یہ جو ہم نے کون فلور اٹ کیا ہے انگریڈینٹس اٹ کیا ہے یہ خوشک ہے تو اس کے اندر ہم یہ تھوڑا سا پانی ہاف پیالی کے قریب میں نے لیا ہے پانی تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ پانی اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر وہ جزب ہو جائے گا تو جتنا اچھا مسالہ جزب ہوگا مزے کے اندر جو ہے اب یہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر جو ہے جزب ہو گیا ہے اب ہم اس کو 15-20 منٹ کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اب یہ مرینیٹ ہو گیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھ لیں 15-20 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم نے پین کے اندر ڈال لیا ہے فلیم آن کر لیا ہے تیل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ ایک ایک ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے یہ سارے جو میں نے چکن کے پیس لیا ہے یہ سارے اس کے اندر ڈالتے جائیں گے بہت ہی مزے کے یہ تیار ہوتے ہیں گائے گولڈن فرائے کر کے ہم ان کو نکالیں گے اب یہ ہم نے سارے پیسیز اس کے اندر ڈال دیئے ہیں آپ دیکھ لیں اب یہ ہوں گے اب یہ صحیح سے ہوئے نہیں ہیں ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اب یہ اس کو تقریباً پانچ منٹ کیلئے چھوڑ دیتے ہیں اب یہ دیکھ لیں ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے میں نے اس کی سائیڈ چینج کریں گے بہت ہی مزیدار سے وہ لگ رہے ہیں یہ ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب تقریباً تین سے چار منٹ کیلئے دوسری سائیڈ سے فرائی کریں گے تاکہ چکن اندر تک بھی اچھی طرح سے پک جائے اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تو اندر تک چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے گی اندر سے کچھی ہوگی تو پھر کھانے میں مزا نہیں آتا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم پکا لیں گے صحیح سے فرائی کر لیں گے تو جب یہ دونوں سائیڈیں اچھی طرح سے گولڈن ہو جائیں گے اس کو نکال لوں گی اب یہ اچھی طرح سے گائیس فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیں شکل سے بھی بہت مزیدار سے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں کلر بھی ان کا بہت اچھا سا آگیا ہے گولڈن کلر ان کا اچھا سا آیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور جو میں نے بیہاری مسالہ اس کے اندر لگایا ہے اس کی بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ہم اس طرح جو ہے اوائل کو ہٹا کر اس کا نکالتے جائیں گے ایک ایک پیس کر کے میں اس کا نکال دی ہوں بہت مزیدار سے لگ رہے ہیں یہ اسے پیسز نکال لیں گے بنکس جو ہیں وہ ہم نے فرائی کر کے نکال لیا ہے اب یہ میرے پاس ایک بڑے سا اس کا آلو ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا کورن فلور ڈال دوں گی تابنک کے برابر ہے کورن فلور اور ایک چھٹکی جو ہے وہ نمک ڈال دوں گی ایک چھٹکی نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مikkس کریں گے ہم تو سا اس مقس کر لیں گے GHil میک لینے اس کو اس اس کا خلال میں فرائی کر لیتی ہوں تھوڑے سے یہ خلال فرائے اس ٹیار ہو جائیں گے اس کو اچھی طرح سے اس Monet نمک اور کان فلورڈ لگا دیا ہے ایک آلو لیے لیا تھا آلو میں فرائی کر لیتے ہیں پین میں آلو جو ہے وہ گرم ہے یہ دیکھیں یہ آلو گرم ہے اور یہ آلو جو ہے ہم اس کے انر جو ہے وہ ڈال دیں گے بڑے بہتری تیار ہو جائیں گے ساتھ ہی اس کو الگ الگ کر لیں گے یہ بڑے مزیدار سے کرسپی اسے جو ہے تیار ہو جائیں گے اس کو ہم گولڈن فرائ کر کے نکالیں گے یہ فرائیز بھی ہمارے اچھی طرح سے جو ہے وہ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے جلدی سے اس سے پہلے کہ ان کا کلر چینج ہو فلیم آف کر کے ان کو نکالتے جائیں گے اب یہ گائز یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا دیکھیں آج کی ہماری ریسپی جو ہے وہ کتی مزیدار سی تیار ہوئی ہے یہ میں نے ونکس جو بنایا ہے بہت ہی مزیدار سے کرسپی لگ رہے ہیں یہ بہت زبردستے ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے فرائیز بھی بنا لیے تھے تو اس کو میں نے اس طرح ڈیکوریٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی گائز ہم نے یہ چاٹ مسالہ لیا ہے یہ چاٹ مسالہ میں اس کے اوپر جو ہے ایک چھٹکی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دوں گی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس سے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اوپر سپرنکل کر کے کھا سکتے ہو اس کے بعد میں اس کے اوپر لیمو جو ہے وہ بھی سکریز کر دوں گی اس کے بیج نکال لیں گے اور ایک لیمو کو جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ہلکا سا سکریز کر دوں گی بہت مزے کا لگتا ہے یہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیچپ ہے اور یہ کیچپ بھی جو ہے وہ میں نے خود بنایا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے گھر پہ تیار کیا ہے بہت ہی مزے دار سا کیچپ بن کر تیار ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ اس کو سرف کروں گی اور شام کا ٹائم ہے تو بچے جو ہیں وہ کچھ کرسپی کھانے کا سوچ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ ہمیں کھلائیں تو جو بہت چیزیں اویلیبل تھیں میں نے سوچا کہ بچوں میں اچھا بنا کر کھلا دوں تو یہ بھی گھر پہ تیار کیا ہوا ہے یہ میری آج کی ریسپی تھی تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے یہ ہے ابھی بہت زبردستا تھوڑا سا چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں کچھپ کے ساتھ میں اس کو کھا رہی ہوں بہت مزے کا لگتا ہے یہ واو بہت زبردست کچھپ بھی تیار ہوا ہے بہت مزے کے لگ رہے ہیں ٹیسٹ ان کا بہت اچھا ہے تو امید کرتی ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں آپ کو پہلے مل سکیں آپ کو پہلے مل سکیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت سکیں آپ کو پہلے مل سکیں آپ کو پہلے مل سکیں